موسیقی اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ امان کے ساتھ ہوں گے سیاست کی نگری سے کچھ بہت اہم خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے کہ آج کا رن ڈاؤن آپ کو بتاؤں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسی جنرلسٹ ہیں آپ کیسی یوٹیوبر ہیں آپ کے پیچھے ہیلو کیٹی لکھا ہوتا ہے کوئی لکھتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ لگتی ہیں کوئی کہتا ہے آپ بچی سی لگتی ہیں آپ تجزیہ کر رہی ہیں تو اگر میں بچی سی لگتی ہوں تو آپ لوگ مجھے قبول کیجئے نئی نسل میں سے اگر میں آگے بڑھ رہی ہوں تو آپ کو مجھے جو ہے اتنا مارجن تو دینا چاہیے اور اگر ہیلو کیٹی پیاری سی کیوٹی سی کیٹی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر سمائل آتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے سڑے وے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے جناب کوئی بات نہیں تو ہیلو کیٹی کے ساتھ آپ گزارہ کیجئے یا مجھے ہی کیٹی سمجھ لیجئے یا اگر آپ مجھے یونیورسٹی گوئنگ سمجھ رہے ہیں جو بھی سمجھتے ہیں تو آپ پلیس سمجھ لیجئے اب میں دیکھیں نا آپ کو نیوز پہنچانی ہوتی ہے اینڈ ٹائم پر میں میک اپ کر کے بیٹھ جاؤں ہیئر سٹائل کا سوچوں کپڑوں کا سوچوں بیک گراؤنڈ کا سوچوں تو پھر میں خبر آپ تک نہیں پہنچا سکتی تو ان اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ کیا کہتے ہیں راج کو کیا کہا تھا اس نے سمرن نے کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں راج نے سمرن کو کہا تھا چلے برحال چھوڑ دیں یہ تو معمولی سی باتیں تھیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آج کے رنڈاؤن کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے آئی ایس آئی کو ایک بہت اہم چارج دیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ گلا کر رہے تھے کہ آپ نے بہت سارے ٹاپکس کو کور کیا ہے اب جو مہنگائی بڑی ہے اور جس کی ذمہ دار موجودہ پی ڈی ایم گورمنٹ ہے اور یہ جو مختلف جماعتیں ہیں سیاسی اتحاد ہے اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کر رہی ہیں تو جناب آج اس پہ ہم بات کریں گے بتائیں گے اس کا ذمہ دار اصل میں ہے کون یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور وہ بھی بتاؤں گی جو میں آپ لوگوں کو جس اینگل سے بتاؤں گی کہ یہ خبر اصل میں ہے کیا آئی ایس آئی کو کون سا چارج دیا ہے اور جنرل ندیم انجم جن کے بارے میں موبیانہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو تھپڑ مارا تھا تھپڑ رسید کیا تھا جی ہاں جس دن پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی اور جس دن عمران خان جو تھے وہ پوری طور پر پھر وہاں سے چلے گئے تھے ان کے بارے میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں تو بہت اہم چارج دیا گیا وہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پٹرول کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس سے ہماری معیشت کا کیا برا حال اور عمران خان کا الطاف حسین والا حال جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی ٹوٹر کیو پر ٹاپ ٹرنڈ رہا وہ کون تھا وہ کون تھا کی جو مہیم ہے دراصل کیوں اور کیسے چلی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور اس کے پیچھے چھپاوا ایجنڈا آپ کو بتاؤں گی اور پچھلے والا ویڈیو اگر آپ نے میرا نہیں دیکھا تھامنل دیکھ لیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان واقعی ایک نفسیاتی مریض اب آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا جب ان کی رپورٹس آئیں گی اور عمران خان اب خود بھی یہ بات کر رہے ہیں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ انقلاب جو ہے وہ نکل گیا جناب رستے میں طبیعت ہو گئی ناساز آج ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنرل باجوا اور عمران خان اب ہو گئے ہیں آمنے سامنے اور جنرل باجوا نے عمران خان کو کیا خاص پیغام پہنچایا ہے جس کے بعد عمران خان جو ہیں ان کا انقلاب اب راستے میں رہ گیا ہے اور جتنے بھی اہل یوت ہیں وہ اس انتظار میں آئیں کہ کب عمران خان ہمیں لانگ مارچ کی کال دیں گے جبکہ عمران خان ہے کہ وہ بنیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو وہ پشاور سی ایم ہاؤس میں ہیں لیکن بنیر سے آگے وہ جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لئے لیکن وہ اس کو بتاتے باجوڑ ہیں کیا کہانی ہے یہ باجوڑ سے بے جوڑ کی کہانی جو ہے میں نے آپ کو ساری آج سنانی ہے چلی شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کو ایک اہم تاسک سونپا ہے اور وہ ہے جی پبلک آفیس ہولڈرز کی سکریننگ کا باز ذابطہ اختیار بنا دیا انہوں نے اختیار دے دیا انہوں نے آئی ایس آئی کو اب آپ لوگ جانا چاہیں گے کہ سمپل لینگویج میں اس کا کیا مطلب ہے کہ پبلک آفیس ہولڈرز کی سکریننگ کا باز ذابطہ جو ہے وہ اختیار اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوں گے ان تمام کے بارے میں ان کے اساسوں کے بارے میں ان کی پاس کتنی دولت ہے موجودہ اور کتنی دولت جو ہے بائی دب مینز آف جسے کہتے ہیں کہ الٹے سیدے طریقوں سے ان کے پاس آئی ہے اس سب کا چارج اب آئی ایس آئی کے پاس ہوگا یعنی کہ یہ خبر آخر کیوں سامنے آئی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو ہے ان توشہ خانہ کا سکینڈل منظر عام پر آیا ہے اور اب عمران خان کے خلاف جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کرپشن کے بارے میں جزنے بھی اہل یوت ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان سب کچھ ہو سکتے ہیں غلط ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے ذا نہیں ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہو سکتے وہ کبھی کرپشن نہیں کر سکتے تو پچھلے پان سال میں عمران خان صاحب کے اساسوں کے اندر دو سو پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا جو کہ کچھ آ بھی رہا ہے جیسے کہ توشہ خانہ کی جب بات آئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈنائی کیا تھا کہا تھا ایسا ہے ہی نہیں لیکن عمران خان نے خود اس کو کنفیس کیا تھا اس کے بعد اب جو آئی ایس آئی ہے اندر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے ملک کا اہم عہدہ سنبھالنے والا سرکاری ملازم ہو چاہے بیورکریسی ہو چاہے کو وزیر آزم ہو چاہے کوئی کچھ بھی ہو ہم جو آئی ایس آئی ہے وہ اب ان کی سکریننگ رکھا کرے گی ان کی کلیننگ رکھا کرے گی مطلب یہ ہے کہ وہ چیک انڈ بیلنس رکھے گی کہ یہ شخص جب اقتدار میں آیا تھا تو اس کے پاس کتنے اساسے تھے اور اب کتنے ہیں اور جب اس نے چھوڑا ہے تو تب اس کے پاس کتنے اساسے ہیں اور اس حوالے سے یہ جو ٹاسک سونپا گیا ہے یہ سونپا گیا ہے جنرل نظیم انجم جی ہاں وہی جو کہ تھپڑ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری دن انہوں نہیں جا کر باجوا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک مکہ رسید کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان کے آنے والے دنوں میں کیا حالت ہونے والی ہے تو بالکل آپ نے صحیح سنا ہے عمران خان صاحب کی جو آنے والے دنوں میں حالت ہونے والی ہے وہ بلکل وہ ہونے والی ہے جو کہ الطاف حسین کیوں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ گجرمالا کی جلسے میں میاں محمد نواز شریف جن کو یہ زوم تھا کہ پورا پاکستان ان سے پیار کرتا ہے سب لوگ باؤ جی باؤ جی آئی لیو کہتے تھے وہ نواز شریف جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی سٹرانگ رہی ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں لیکن جب انہوں نے گجرمالا جلسے میں جنرل باجوا کا نام لیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ان پہ پابندی لگ گئی آج تک آپ نے مینسٹریم میڈیا پہ ان کی تقریر کبھی نہیں سنی ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو جو زبان استعمال کی تھی ہمارے اداروں کے خلاف اس کے بعد الطاف حسین ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جن کے بغیر ایم کیو ایم چلنا ناممکن ہے آج وہی ایم کیو ایم بیاروں مددگار ہو اکیلی ہو یا جیسے بھی ہو یا مادر پدر ازاد ہو یا اپنے والد سے ازاد ہو یا کچھ بھی ہو وہ الطاف حسین کے بغیر ہی چل رہی ہے مطلب مائنس الطاف حسین اور یہی جرت جب مریم نواز نے کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک انٹیویو دینے کے لیے ایک چینل پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی وقت ان کو روک دیا گیا تھا ان کا انٹیویو نہیں چلایا گا تھا اور اب تو عمران خان صاحب جو کہ انوکھے لادلے تھے اداروں کے وہ ادارے جو خود عمران خان کو لے کر آئے تھے وہ ادارے جنہوں نے عمران خان کو چار سال دیکھا وہ عمران خان جو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس اتنی مضبوط معاشی جو ہے وہ پولیسیز ہیں اتنی معاشی ان کے پاس ٹیم سٹرانگ ہے کہ یہ جو چور ہیں یہ جو چکے ہیں یہ جو کرپشن کر کر کے پاکستان کا پیسہ کھا گیا ہے مطلب نون لیگ پیپلز پارٹی پی ڈی ام جماعتیں اور عمران خان جب کہتے تھے کہ جب میں آوں گا تو پھر وہ جو ان کے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے جو آج کل نظر نہیں آتے جو کہتے تھے جب عمران خان آئے گی دو سو عرب لائے گی وہ دو سو عرب کے ساتھ گم ہو گئی اور عمران خان کے بہت سے ساتھی شیخ رشید سمیت ان کا ساتھ چھوڑ گئے جہانگر ترین ان کا ساتھ چھوڑ گئے علیم خان ان کا ساتھ چھوڑ گئے کون کون ہے جو ان کا ساتھ نہیں چھوڑ گئے تو اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اب عمران خان کو الطاف حسین بنانے کا پیسہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تقریروں پر پابندی لگ جائے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھی کہ عمران خان جو تھے اب ان نے ریسنٹلی جو اپنا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا سمی ابراہیم کو اور اس کی اوپر بھی پابندی لگ گئی اور کہا گیا کہ ان کو منسٹریم میڈیا پر نہیں دکھانا حالکہ میں اس کے خلاف ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ سب کے پاس ہونی چاہیے اگر عمران خان آج اداروں کے خلاف بول رہے ہیں تو ان کو بھی اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنی کہ باقیوں کو ہونی چاہیے کسی پر پابندی نہیں لگانی چاہیے بلکہ اچھی بات ہے کہ وہ بولیں تاکہ جو اہل یوت ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم نے رائٹ میں جانا یا لیفٹ میں جانا یا ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے ملک کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی بعد میں اس کو ٹویسٹ کیا گیا یہاں تک کہا گیا کہ اسرائیلینز جو تھے ان کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ تھا لیکن پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جو ہیں وہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نکلے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے اسرائیل اور یہودی لابی کے ساتھ کیا کیا تعلقات ہیں اگر آپ وہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک میں نے وہ ویڈیو نہیں بنایا اگر کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ کہیں گے تو میں یقیناً وہ ریسرچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو مہنگائی کے اوپر مجھے سب کہہ رہے تھے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں مہنگائی کو کنڈم کرتی ہوں دیکھیں پاکستان کا جو ستر فیصد طبقہ ہے وہ مہنگائی کی سطح یعنی غربت کی سطح سے بھی اب نیچے آ چکا ہے پہلے جو ایک سفید پوش آدمی تھا وہ سفید پوش نہیں رہا الحتہ کے سفید پوش کے بارے میں کہتے تھے وہ کبھی کسی کہا کہ ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ اپنے پیٹ پہ پتھر بان لیتا ہے لیکن آج کا سفید پوش ہاتھ پھلانے پہ مجبور ہو گیا تو اندازہ یہ کریں کہ ہمارے ملک کا کیا حال اس وقت چل رہا ہے خدا نخواستہ خاکم بدہن میرے موں میں خاگ لیکن پاکستان کا بھی بلکل قریب تر حال ہے بلکل ایسا ہی جیسے سری لنکا کا حال ہوا اور وہی عمران خان جو ہمارے ایکس پرائم نسٹر ہوا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے کہ سری لنکا کے وزیراعظم جن جن چیزوں پہ معیشت کے حوالے سے عمل کر رہے ہیں میں بھی ان پہ کروں گا اور ماشاءاللہ سے اسی بھی عمل کرتے ہوئے آج ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیا ہو گیا جب انہوں نے گورنمنٹ چھوڑی انہوں نے کہا ہم بائیس ارب چھوڑ کے آئے ہیں کہاں گیا وہ بائیس ارب ان کے وزیر خزانہ شوقترین نے کہا کہ ہم تو سبسیڈی کے لیے پیسہ بھی چھوڑ کے آئے ہیں لیکن مفتا اسمائل نے جب پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں ہے تو اس پر ان کو کوئی جواب نہیں آیا اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے یہ پیٹرول شاید ہو سکتا ہے کہ دھائی سو روپے تک بھی جائیں سوا دو سو تک تو کنفرم ہے لیکن دھائی سو تک یہ ضرور جائے گا اس کی ریزن کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا کام ہی کیا ہے آئی ایم ایف جو ہے غریب ملکوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے جوڑنے کا کام نہیں گٹی بظاہر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دیتی ہے لیکن جب کوئی کسی کے دھر پہ جا کر پیسے مانگتا ہے تو اس کے دھر کا کتا ہوتا ہے بلکل وہی بات جو شہباز شریف نے کی تھی کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز جذباتی ہو کہ آپ سوچیں تو کہیں کیا بات کی ہے ہم نہیں کسی کے غلام لیکن جب کرنی ہی آپ نے غلامی ہے جب آپ نے جانا ہی آئی ایم ایف کے دھر پہ ہے تو پھر آپ کو ماننی بھی آئی ایم ایف کی پڑے گی اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے ہم آپ کو قسط جاری نہیں کریں گے جب تک آپ اتنے پیسے نہیں کرتے مجھے لگتا ہے اب یہ جو سخت فیصلے کیے جو کہے ہیں جس میں شہباز شریف نے اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ سخت فیصلے کیے ہی اس شرط پہ تھے کہ اگر تو ہم نے موجودہ گورنمنٹ میں آ کر لوگوں کی گالیاں بھی کھانی ہے پہنگائی بھی کرنی ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ایمپلیمنٹ یہ موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے مطلب یہ کہ اگر نونلی کی گورنمنٹ نہ ہوتی کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو ان کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑتا یہی تو وجہ ہے ورنہ آپ خود سوچیں کہ اتنی جماعتوں کی پی ڈی ایم جماعت جو بنی ہوئی ہے ایک پوری جماعت کا ایک ملگوبہ سا بناوا ہے وہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کا گھرے بان پکڑ لیتے ایک دوسرے پر مہنگائی کے تانے دیتے اور ہر جماعت یہ سوچتی کہ ہم حکمران جماعت بنے لیکن وہ کیوں حکمران جماعت نہیں بننا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا اس وقت بیڑا کہاں کو جا رہا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ امران خاند سب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پچھلے پان سال میں دو سو پچاس فیصد ان کی ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چالیس عرب روپے کا فائدہ دیا ہے اے آر وائی چینل کو اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریویس فلوگز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اے آر وائی کے جو آنر تھے جا بیٹھے تھے زرداری صاحب کے قدموں میں کہ اگر آج بھی آپ ہم آئے ہمیں قبول کر لیں تو ہم امران خان کے خلاف خبریں دیں گے ہم امران خان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ کوئی چینل کسی کا سگا نہیں ہوتا لیکن زرداری صاحب نے کیونکہ انکار کر دیا تھا اور باقی جماعتیں بھی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی اور یہی وجہ ہے زرداری صاحب نے جب اے آر وائی سے یہ کہا تھا کیا آپ لوگ انہوں نے جو کرنا ہے آپ لوگ کریں تو اس کے بعد وہ اپنا پھر ایک سٹانس لے کر مجبوراں وہاں پر کھڑے کیونکہ عویس لوگوں نے چالیس عرب روپے کا جو معافضہ ہے جو فائدہ ہے وہ لیا ہوا ہے گورنمنٹ سے اب اے آر وائی نے ایک نیا ٹرنڈز لایا جو کہ ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ بنا وایا ہے اور وہ ہے جی ہیش ٹیک وہ کون تھا اب وہ کون تھا میں عرشد شریف صاحب جو ہیں جو کہ پہلے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں انہوں نے بہت الزامات لگائے وہ کون تھا کے نام سے گردان بنائی پوری اور اس میں اتنی لمبی فریست بنا کے الزامات آئیب کی اور الزامات کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ ہر چیز کا ذمہ دار یعنی کہ جنرل بازجواہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا وہ کون تھا یعنی ڈائریکٹ ان کا نام نے لیا پھر کیا ہوا پھر ہمارے جو خاموش سپاہی تھے ان کی طرف سے ٹوٹر کے اوپر ایک جوابن ٹاپ ٹرنڈ جلایا گیا مبیانہ طور پر چلے مبیانہ کو ورڈ یوز کرنا بڑا سیف رہتا ہے تو وہ جب ٹرنڈ جلایا گیا تو اس میں پھر ان کے ہر سوال کا مو توڑ جواب دیا گیا وہ سوال کیا تھا وہ جواب کیا تھا وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ذرا اے آر وائی کی منافقت دیکھئے گا اور کتنا گندہ انہوں نے سوال کیا عرشت شریف کے تھو انہوں نے ٹرنڈ چلایا اور اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہے کہ مبیانہ جواب آیا ہے سب سے پہلے جو اے آر وائی نے سوال چلایا وہ یہ تھا کہ وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امران خان کی جب حکومت گئی تھی تو امران خان نے امریکہ پہ اپنی گورمنٹ جانے کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے رجیم چینج کی ہے اس پہ جواب کے سے جواب آیا وہ ذرا مزیدار ہے وہ ذرا سنیے گا کہا گیا کہ سیاسی غیر استحکام کے وقت جس کے اشارے پورے پاکستان میں گونج رہے تھے امریکہ کیوں بھلا نام نے ہاتھ رجیم چینج کا کہے گا جو کام خود بخود آئینی اور سیاسی طور پر ہو رہا تھا مطلب یہ کہ جب پی ڈی ایم جماعتیں مل کر ادم اعتماد آلریڈی امران خان کے خلاف لا ہی رہی تھی تو امریکہ کو کیا ضرورت تھی بھی اس میں کودنے کی وہ تو بیسے جیتنے والے تھے اور یہ کہ واضح رہے ایم کیو ایم اور بی اے پی آپ سے نالا تھی حقیقت میں آپ کی انا پرستی نے اس اتحاد کو تباہ کیا یہ بالکل وہ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوا کی ایک کال لیگ ہو گئی تھی جو انہوں نے جتنے بھی ہمارے ریٹائر جنرلز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ہمارے پاس آ کر شکایت کرتی تھی کہ امران خان اتنے پراؤڈ آئیں کہ وہ ہم سے ملنا بھی گوارہ نہیں کرتے اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی جو انا پرستی تھی ان لوگوں کو ٹائم نہ دینے کی بات تھی ان لوگوں کو اہمیت نہ دینے کی بات تھی وہی آپ کا یہ اتحاد توڑنے کا باعث بنا تھا اب جناب دیکھیں فوج نے آگے سے ایک تھپڑ کے بجائے وہ جو کہتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم جو تھے انہوں نے امران خان کو جس دن امران خان جو تھے وہ پرائم نسٹر ہاؤس خالی کرنے سے انکار کر رہے تھے تو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل باجوا کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں گئے تھے اور انہوں نے جا کے امران خان کو مبینہ طور پر ایک تھپڑ مارا تھا تو اب فوج کی طرف سے مبینہ جو انسر آیا ہے وہی آیا ہے کہ وہ کون تھا جس نے اب تک کی نو کونفیڈنس کو ناکام بنایا تھا اور سینٹ کا چیئرمین بنایا تھا اور انسی او سی بنایا تھا اور کرونا کے خلاف جنگ جیتی تھی اور پولیو سے لے کر ٹڈی دل کا صفایہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پولیو کے جتنی بھی آہ چلی ہیں آج تک مہم وہ ساری فوج نے کامیاب بنائی ہیں ورنہ لوگ تو ان کو شوٹ کر دیتے تھے پتھان ایریاز میں تو لوگ جائی نہیں سکتے تھے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بچے بانچ ہو جائیں گے ہم ان کو پولیو کے کتر نہیں پلائیں گے تو ساتھ میں فوج جاتی تھی فوج کی گیرنٹی پہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پولیو کے کترے پلائے جاتے تھے اور اس کی ان کی مدد سے ہی جو نا اس کا صفایہ ہوا تھا پھر ٹڈی دل کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا حملہ ہوتا تھا ہر سال اور آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے غریب کسانوں کی فصلیں جو ہیں وہ اجڑ جاتی تھی خراب ہو جاتی تھی تو وہ بھی فوج نے ہی کروایا تھا یعنی کہ اس کو ٹھیک کروایا تھا سارے معاملے کو پھر آگے کہا کہ وہ کون تھا جس نے سی پیک کو سیکیورٹی دی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ جب سے ان کا سی پیک کا سلسلہ چل رہا تھا تو پوری دنیا ان کے بیری ہوئی بھی تھی پھر بورڈر پر ناگزیر بار لگائی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی بلکل فوج نے جنگ جیتی دہشت گردی کے خلاف اور خاص طور پر سب سے مشکل کام یہ تھا کہ افغانستان کے بورڈر پر آپ کو بار لگانے کا سب سے مشکل کام تھا کیونکہ جیسے ہی ہمارے فوجی جو ہیں وہ بار لگانے کا کام شروع کرتے تھے دوسری سائیڈ سے افغانستان سے وہاں پر جو طالبان تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کسی صورت ان کو بارنی لگانے دیں گے وہاں سے کراس فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی تو یہ سب کس نے کیا یہ سب فوج نے کیا اور پھر آگے سے ان کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ بے وکوفانہ انا کے باوجود تمام حکومتی اتحاد کو جوڑے رکھا تو پھر وہ کون تھا ریکوڈک ڈیل کی تو وہ کون تھا آئی ایم ایف کے سارے کرزے جو ہے ان کو لے کر دیے کیونکہ جب عمران خان کی نئی نئی گورمنٹ آئی وہ عمران خان جو کہتے تھے کہ ہمارے تو معاشی ٹیم بڑی مضبوط ہے بعد میں اصد عمر کو نکال دیا جن کو آتا ہی کچھ نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا وہ جنرل باجوائی تھے جو عمران خان کے ساتھ گئے تھے اور ایم ایف سے جا کر ڈیل کر کے ان کو پیسے لا کر دیے تھے اور افغانستان کے معاملات کو سنبھالنے والا کون تھا وہ بھی فوج ہی تھی نا چاہے وہ جنرل فیضی تھے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹیز فینٹیسٹک والا جو ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا اور پھر آگے لکھا بتاؤ ہمت کرو کہ وہ کون تھا اور یہ اصل میں فوج نے ماری ہے چپیڑ کس کو ماری ہے یہ ماری ہے اے آر وائی کو جو ٹرینڈ چلا رہے تھے کس چیز کا ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ وہ کون تھا فوج نے اپنی کارکردگی سے بتایا ہے کہ آپ لوگ اتنے نلائک تھے کہ آپ کو تو لوگوں سے بات نہیں کرنی آتی تھی آپ کو تو جو ہے وہ کرزہ مانگنا نہیں آتا تھا آپ کو معیشہ چلا نہیں آتی تھی آپ کو پولیو مہم کنٹرول نہیں کرنی آتی تھی آپ کو جو ہے وہ ٹڈی دل کنٹرول نہیں کرنا آتا تھا آپ نے دشتگردی کے خلاف جنگ کیسے لڑتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا تھا سب کچھ تو کرنے والی فوج تھی تو پھر اینڈ پہ آپ لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہو کہ وہ کون تھا اب یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاری ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو موجودہ گورمنٹ کے اوپر بات آ رہی ہے جو کہ میں مہنگائی کے بالکل خلاف نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو مہنگائی ہے یہ مہنگائی جو ہے اس کا جو معہدہ ریٹن فارم میں کیا ہوا وہ کس نے کیا تھا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ کون تھا جس نے کیا تھا اور میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاری ہوں کہ جو فوج نے جواب دی ہیں کیا صحیح دی ہیں اب آپ کی باری ہے آپ لوگ آئیں کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیں اپنی اپنی منطق اپنے حساب سے چاہے آپ اہلے یوت ہیں چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں میرا سوال آپ سے ہے کہ وہ کون تھا آپ نے اس کا جواب دینا ہے اپنے حساب سے مجھے دیجئے اجازت اگر اب بھی آپ مزید سیاست کے حوالے سے کچھ اور جانا چاہتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں لکھئے وہ کون تھا کا جواب دیجئے مزید خبر ولاغز انٹرویوز اساسی تجزیہ جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹی ڈرانہ ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نیکے بان